اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو پری کا یہ عمل بتانے لگے ہیں تو دوستو اس پری کے ذریعے آپ اپنا ہر کامنٹو سکنٹو میں کروا سکیں گے اگر آپ دولت چاہتے ہیں روپیہ پیسہ کی کمی ہیں غربت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا کام کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں اور آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی دلی خواہش ہے تو آپ اس پری کے ذریعے آپ اپنی ہر خواہش فوری پوری کروا سکیں گے تو دوستو ویڈیو پوری دیکھے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کی جانکاری حاصل ہوں تو دوستو آپ کو اس عمل میں کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے ہر مسلم و غیر مسلم خواتین و حضرات لڑکا لڑکی عورت مرد کر سکتا ہے تو چلیو دوستو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ اس پری سے دوستی کر سکتے ہیں اور اپنے کام لے سکتے ہیں دوستو اس عمل کرنے سے پہلے آپ نے کوئی بھی اتر کی شیشی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گرد جو ہے حصار لگا لینا ہے یافیزو 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 کو آپ نے چالیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے گرد چوک و غیر آپ کے پاس موجود ہو یا کوئلہ موجود ہو یا چھوری موجود ہو تو اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے گرد جو ہے حصار لگا کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل دن کو بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل رات کو بھی کیا جا سکتا ہے کوئی ڈر خوف اس عمل میں نہیں ہے کوئی ایک ٹیم آپ مقرر کر کے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے دوستو اتر کی ششی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے حسار نگا لینے اور آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے دوستو یہ جو بھی ہم آپ کو کلمات بتانے لگے ہیں ان کو آپ نے انیس سو مرتبہ کی تعداد میں آپ نے یہ پڑھنا ہے تو دوستو روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک جگہ مقرر کر لینی ہے وہاں پر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل کے دوران آپ نے یہ راز میں رکھنا ہے کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں پری کا یہ عمل کر رہی ہوں جو بھی آپ ہوں تو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے کہ میں فلان فلان پری سے متعلق جو عمل کر رہا ہوں تو اس بات کا آپ نے خیاس خیال رکھنا ہے اور دوستو اگر آپ یہ پری کا عمل کسی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے عمل نہ کر سکیں یا آپ ہم سے پری کی آذری ٹرانسفر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے اور سب نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی پری کی آذری ٹرانسفر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا نظروں سے غیب ہونے والا تعویز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تلسماتی انگوٹی موقعاتی جس کو جو کم دیا جائے وہ کام فوراں ہو جائے یا آپ تلسماتی کلم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لکھ دیں گے وہ کام ہو جائے گا وہ سچ ہو جائے گا تو آپ ہمارے دیئے اور سب نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور بھی مشکل کام ہے تو اس متعلق بھی آپ ہم سے کونٹیک کر کے اپنا مسئلہ حال کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ کلمات جو ہے انیس سو مرتبہ کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ انیس دن کا عمل ہے اور جو ہے نا جب عمل کر لیں تو آپ نے یہ ترکی ششی آپ نے سنبھال کے رکھ دینی ہے اور جب انیس دن ہوگا تو اس تیم آپ نے یہی کلمات جب آپ اٹھارہ سو مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ششی کا جو اترکی ششی اس کا کارک آپ نے کھول دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور آپ نے سو مرتبہ کی تعداد آنکھیں بند کر کے آپ نے سو مرتبہ کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے تو جیسے ہی ٹوٹل انیس سو مرتبہ ہو جائے گا یعنی سو مرتبہ کی لاسٹ میں آپ تعداد پڑھ لیں گے آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے آنکھیں بند دوران یہ آپ نے جو ہے نا سو مرتبہ کی تعداد یہ مکمل کرنی اور اس کے بعد اس کے اوپر جو اتر کی شیشی کے اندر مزید جو ایک ڈھکنا لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے جیسے ہی کھولنا ہے اور آپ نے پھوک مارنی ہے تر کی شیشی پہ تو جیسے ہی پھوک ماریں گے تو آپ کے سامنے پر ہی حاضر ہو جائے گی وہ کہیں گی وہ آپ کو کہے گی اسلام علیکم اور وہ آپ کو کہے گی کہ آپ آنکھیں کھولنے میں حاضر ہو گی بتائیے کیا کام ہے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں تو اس وقت آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ اس کو کہے دیں کوئی بھی دلی مراد ہو کوئی بھی دلی خواہش ہو یا جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا آپ پری کو کہے دیں وہ کامن انفرن کر دے گا اور اس کو آپ کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور ساری زندگی میں آپ سے کام لینا چاہتا ہوں اپنے مشکل وقت میں آپ کو بلا کر آپ سے کام لینا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی دوست بن جائے گی اور آپ کے ساری زندگی کام آیا گا تو دوستو جو کلمات آپ نے پڑھنے وہ کچھ ہوں تو دوستو تلسماتی کلمات کچھ ہوں بھالش خامش کولش بھالش خامش کولش تو دوستو آپ نے یہ کلمات پڑھنے